ماتا دی دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آشا کرتی ہوں آپ سبھی اپنے جیون میں بہت اچھا کر رہے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے میرے چینل پر نئے ہیں اس کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہوں تو اس کو لائک کرا کریے شیئر کریا کریے اور اس پر کومنٹ تو ضرور کیا کریے کیونکہ آپ کے ایک ایک کومنٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتے ہیں اور ویڈیوز میں آ رہی بلیسنگز آپ کو ملتی ہے کومنٹس کے تھوہ آپ ایک کنیکٹیوٹی بناتے ہیں ڈیوائن کی طرف تو ضرور گریٹیٹیوٹ تو ضرور دے دیا کریے جو لوگ بھی مجھے سوپر تھینکس دیتے ہیں ماتا رانی ملین ٹائمز ان کی ابنڈنس ملٹیپلائٹ کر کے ان کو واپس دے رہے ہیں تو چلیے آج کا ڈاؤن لوڈڈیٹ میسیجز دیکھ لیتے ہیں آپ کے لئے کیا آ رہا ہے جہمہ کالی اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے پرسنل نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہ پرسنل ریڈنگ کا نمبر ہے اگر آپ اسے پرسنلی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو یہ پیڈ ریڈنگز ہوتی ہے اگر آپ پیڈ ریڈنگز میں انٹریسٹڈ ہوں تو آپ ریڈنگ بک کر آ سکتے ہیں واتس اپ پہ آپ کو صرف میسیج کرنا ہے کال نہیں کرنی ہے جی ماتاتی اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے پلیز پلیز گائیڈ ماں کیا آپ آج کا میسیج دے رہے ہیں ایک کارڈ آ گیا ہے اوکے تو چلیے دیکھتے ہیں اور کیا کارڈ آتا ہے دیکھئے کہ اس میں ایک انسان کس طرح سے ایک ڈنڈا لیے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں یہ جو ہیں یہ اس کے گپت شطروں ہیں جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہ ان گپت شطروں سے جھگڑا کر رہا ہے اور آپ ان کو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہیں جا رہا ہے اور یہ گپت شطروں اس کو گھیر کر اکیلا کر دے رہے ہیں اکیلا پا کر اس کا راستہ روک رہے ہیں اس کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں اور یہ جو اپنے ہاتھ میں اپنی سرکشہ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ اتنے سارے ہیں یہ اکیلا ہے دیکھیں تو یہ کنڈیشن آپ کی ہے آپ کے بہت سارے گپت شطروں ہیں اور آپ میں سے کئی لوگ کیونکہ وہ گپت ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہیں ان کے چہرے پہ نکاب ہے اور وہ گپت شطروں آپ کے فرین گروپ میں ہو سکتے ہیں آپ کے فیملی میمبرز ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسے انسان ہو سکتے ہیں میرا ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھا کریے تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریے کیونکہ ایک ایک کارڈ سے آگے کی ریڈنگز کیا ماں کا گائیڈنس آ رہا ہے ڈیوائن کا کیا میسیج آ رہا ہے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا ایک ایک کارڈ سے کے الگ الگ میننگ ہوتے ہیں اور پھر کڑیاں جڑتے ہوئے ایک پورا پکچر کلیر ہو جاتی ہے تو پلیز پورا ویڈیو آپ دیکھا کریے تو یہ اس سمیں یہ پہلا کارڈ یہ بتا رہا ہے سیون نمبر کی اینرجی ہے آپ کا بردے ہو سکتا ہے کسی بھی منتھ میں سیون کو آپ کا بردے ہو سکتا ہے کسی بھی منتھ میں ٹوینٹی فیفت کو آپ جیمنای لیبرا ایکیوریس ہو سکتے ہیں جولائی میں آپ کا بردے ہو سکتا ہے یہ کچھ باتیں ہیں جو میں کلیر ریزونیٹ کرانے کی کوشش کرتی ہوں ادروائز آپ اپنے حساب سے اپنی کنڈیشن کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں تو ایسے ایک انسان ہے جو اپنے گپت شطروں سے جھگڑا کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو لوگ نیچہ دکھانے کی کوشش میں جھٹ گئے ہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بھی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بری طرح سے آپ سے جل رہا ہے آپ کی current condition سے جل رہا ہے یا past میں آپ کی کوئی condition ایسی رہی ہے خاص کا relationship سے بہت زیادہ لوگ jealousy رکھتے ہیں آپ کی abundance سے jealousy رکھ سکتے ہیں آپ کے گھر سے jealousy رکھ سکتے ہیں آپ کے work سے jealousy رکھ سکتے ہیں آپ کی beauty تک سے لوگ jealousy رکھ سکتے ہیں آپ کی style سے jealousy رکھ سکتے ہیں کسی پرکار کی آپ سے jealousy کا یہاں پہ بہت زیادہ آ رہا ہے jealousy انسان کو تب ہوتی ہے کس انسان کو ہوتی ہے یا لالچی انسان کو تو جو بھی آپ کا شترو ہے جو clear ابھی دو cards میں مجھے ہو رہا ہے کہ وہ انسان پہت لالچی قسم کا ہے اور وہ آپ سے جلن رکھ رہا ہے اور کیا guide us ہا رہی ہے جیما کالی جیما تاتی please guide us دیکھیں اس میں ایک card یہ آیا ہے کہ آپ کے خلاف ایک مہیلہ ہے کسی کسی case میں یہ meal بھی ہو سکتے ہیں مہیلہ ہے جو کی water base کوئی rituals کر رہی ہے پونیما والے دن یہ rituals ہوتے ہیں ہر پونیما پہ آپ کے لیے یہ rituals ہے کہ full moon آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ کسی ویران جگہ پہ آپ کے لیے rituals کرواتی ہے definitely کرواتی ہے water base rituals ہوتے ہیں یہ آپ کو پلانے کی کوشش ہوتی ہے پانی میں ڈال کی یہ چیز آپ کو پلائی جاتی ہے اگر آپ کو یہ پلا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جان پہچان کی لیڈی ہے پاسٹ میں آپ نے اس کے گھر آنا جانا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کا اس سے contact رہا ہے direct indirect آپ کے گھر اس کا پھوکا جو یہ holy water یا آپ کہہ دیجئے black magic سے بھرا ہوا جو water ہے یا آپ کے گھر کے بہار رات میں یہ rituals رات کے ہی time ہوتے ہیں چھڑک کے جاتی ہے یا آپ کو پلوا دیتی ہے کسی بھی طریقے سے یہ آپ کو پتہ کرنا ہے یہ لیڈی ہے اور یہ کردی کیوں ہے ایسا یہ پہلے کارڈ میں آ گیا ہے آپ سے آپ کی abundance سے ایک تو jealousy دوسری لالچی ایسے لوگ بہت لالچ ہو ان کے من میں ہوتا ہے یہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ہو ان کے پاس ہو جو ہی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے اپنی محنت سے کمانا نہیں چاہتے ہیں یہ دوسرے کا چھین لینا چاہتے ہیں دوسرے کی حق کی روٹی کھانا چاہتے ہیں اپنی محنت سے یہ وہ چیز وہ درجہ نہیں پا پاتے کیونکہ ان کا بدھی ان کا دماغ دوسرے کی abundance دوسرے کی چیزوں میں زیادہ لگا رہتا ہے اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں time to time کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جس کے پیچھے نہ پڑ جائیں تو ایسی محلہ آپ کے جیون میں definitely ہے جو آپ پہ spells کرتی ہے آپ کو ایک دم دیکھئے مرا ہوا دیکھنا چاہتی ہے چاہتی ہے کہ آپ مر جائیں اتنے آپ کی اوپر خنجر بھوکے جائیں وہ بھی پیٹھ پہ آپ کے خلاف team تیار کرتی ہے آپ کے خلاف یہ team تیار کرتی ہے آپ کے friend group کے لوگ grouping میں یہاں پہ ہیں جو مل کر آپ کے خلاف شڑے انتر کرتے ہیں آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے سب مل کر آپ کو پچھار دینے کی کوشش میں لگے ہیں اور آپ اندرونی طور پہ مانسک طور پہ کیونکہ weak ہو رہے ہو کس وجہ سے کیونکہ یہ spells بھی کر رہی ہے آپ پہ اور آپ کے ارد گرد جو آپ کی بے حد اپنے ہیں جن کو آپ خاص سمجھتے ہو ان کو بھی بھڑکا رہی ہے آپ کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے ایک team تیار کرتی ہے اکیلے یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی ہے اور اس طرح سے یہ سب لوگ مل کے آپ کو پچھار دینا چاہتے ہیں آپ کو گرا دینا چاہتے ہیں یہ ان محلہ اس محلہ شترو کی سچائی ہے اور اس کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں جو کی مل کر آپ کو پچھار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے گرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے پیٹ پہ ہی کھنجر بھکرا ہے آپ کے پیٹ پہ کھنجر کون بھوکتا ہے پیٹ پہ کھنجر ہمیشہ آپ کے جان پہچان والے ہی آپ کے بھوکیں گے اور یہ ایک جن نہیں ہے کئی لوگ مل کر اس میں شڑینتر میں شامل ہیں آپ کو فسانے کی یہ پوری کوشش ہو رہی ہے آپ کو بیک سٹیبنگ کرنے کی اور یہ دیکھئے آپ اپنے آپ کو جو سوچ رہے ہیں کہ آپ اکیلے پڑ گئے ہیں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں لیکن دیکھئے یہ انسان لیٹا ہے اور بھگوان کے اوپر ہاتھ ہیں وہ نہیں بھک پائیں ایک جگہ پہ رک گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چھچورے لوگ ہیں کمینے لوگ ہیں یہ سامنے سے آ کر آپ پر وار کر ہی نہیں سکتے ایک تو آپ کی پیوریٹی آپ کے اندر جو ارجہ ہے وہ ان کو یہ ہمتی نہیں دیتی آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر یہ آپ پہ وار کر ہی نہیں سکتے اس لئے آپ کو بیک سٹیبنگ کرنے کی تیاری کرتے ہیں آپ کے سامنے سینے پہ کھنجر بھوکنے کی ان کی ہمتی نہیں ہے اس کا ایک سائن یہ بھی ہے کہ آپ کے گپت شطروں ہیں آپ کے سامنے بہت اچھے بند کے رہتے ہیں آپ کے سامنے اچھے نہ بھی بنے تو آپ کے اتنے بڑے دشمن بن کے نہیں رہنا چاہتے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ آپ کی پیت پہ خنجر بھوک رہے ہیں یہ محلہ آپ اپنے لوگوں سے آپ کے پارٹنر ہو سکتے ہیں آپ کے فرین گروپ میں لوگوں سے مل کر آپ کو پچھان نے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ سامنے سے آپ کے اوپر کبھی بھی وار نہیں کر رہی پیٹ پیچھے بلیک ماجکس کر کے کالا جادو کر کے آپ کے اوپر وار ہو رہے ہے لیکن ماں کی طرف سے آپ کو ایک گائیڈنس یہ آ رہا ہے جتنا چاہے جتنا چاہی یہ عورت پردے میں چھپی رہے اس کی سچائی بہت جلدی ہو جا گر ہو گی اس کی سچائی آپ کے سامنے دنیا کے سامنے اتنی بری طرح ایک سپوز ہو جائے گی اور کھو گی کرما اس آپ کا گھڑا بھر جائے گا اور وہ پھوٹ جائے گا آپ کو تو یہ نہیں پچھار پائے گی پر اس کے راز ضرور سب کے سامنے آئیں گے آپ میری بات دیکھ لی جی گا اور یہ عورت سب کے سامنے اس کا کھلی کھلا اس کی چیزیں آ جائیں جو یہ سب کو اس طرح سے نیچ دکھانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے اب کی بار یہ آپ کے چکر میں پڑی ہے اور آپ کی پیوریٹی آپ کی دیوائنیٹی آپ کی جو قوڈ کے پتی سمر پڑ ہے آپ کی بار اس کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کس پنگا لیا ہے اور یہ محلہ شطر خون کے آنسو روئے گی جب یہ ایکسپوز ہو جائے گی تو یہ بھاگتی فیرے گی لیکن اتنے دھیٹ لوگ اتنی آسانی سے بھاگتے بھی نہیں یہ جان لیجئے یہ لڑنے کی تبھی بھی کوشش کرے گی اٹھانے کی تبھی بھی کوشش کرے گی لیکن اس بار گوڈ آپ کا ساتھ دے رہے آپ کے ساتھ ہیں آپ بلکل گھبرائیے گا نہیں ڈر گا گوڈ کی بلیسنگ آپ کے ساتھ ہے ہر حال میں گوڈ آپ کے ساتھ ہے اور جتنے بھی یہ وٹر بیس آپ کے اوپر جو یہ کر رہی ہے نا یہ بری طریقے سے اس یہ اتنی بری طرح اتنی گندگی اس کی سماج میں ہوگی اتنی اس کی بھی اس کے پریوار کی بھی اور اس کے جڑے ہوئے لوگوں سے جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے ان لوگوں کے کرمہ ان کے سامنے آئیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ آپ ان سب کنڈیشن سے کتنے اچھے سے راجہ کی طرح باہر نکلیں گی آرانی کی طرح اور یہ مہیلہ یہ ڈائین مہیلہ جب ایکسپوز ہو جائے گی کسی کو مو دکھانے لائق نہیں رہے گی اور اس کے تنتروں کا تو آپ بلکل بھی فکر مت کر کچھ دن آپ کو یہ اپنے بس میں کر سکتی ہے تکلیف پہنچا سکتی لیکن کیونکہ آپ کی گوڈ خود سے سرکشہ کر رہے ہیں آپ کی پیورٹی آپ کی پوجا پاٹ آپ کا منتر جاپ آپ کو لگاتار سرکشہ دے رہا ہے پر جتنی چاہیے کوشش کر لے ویجائی انت میں آپ ہی ہوں گے جائے مات دی ہر ہر مہا دی مہا دی